امید ہے آپ سے خیریت سے دوستو آج آپ کا میک ریڈر بھائی آپ کو پاکستان کے درر خلافہ اسلام آباد میں مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ ایک خوبصورت گاؤں جسے سیدپور ویلیج کے نام سے جانا جاتا ہے دوبارہ لے کر آئے اس گاؤں میں میرا بنائے ہوا پچھلے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ سیرے حاصل معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس ویلوگ کا مقصد آپ کو ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہاں آباد تین مذہب کے پرچاروں یعنی مسلمان ہندو اور سکھوں کے حوالے سے معلومات اور ان لوگوں کی مذہبی عبادت گاہیں تفصیلت دکھانی ہے جو کہ اس گاؤں میں موجود ہیں تو چلیں چلتے ہیں دوستو سیدپور گاؤں ایک پرامن جگہ ہے جو کسیر ثقافتی ورثے کی جھلک پیش کرتا ہے مرگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں پر ایک منفرد مقام پر واقعہ سیدپور دیکھنے کے قابل اور تاریخی اعتبار سے دلچسپ جگہ ہے جو چاروں امارتوں ایک مندر اس کے ساتھ بنی ہوئی دھرمشالہ اور بلکل ساتھ ہی گردوارہ اور تھوڑا سا آگے مغلوں کی تعمیر کی ہوئی مسجد کسیر ثقافتی اور مختلف مذاہب کے پرچار کرنے والوں کی یاد دلاتی ہے یہ جگہ مختلف ادوار کی کہانیاں بیان کرتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ان قدیم ترین دیہاتوں میں سے ہے جو مسلسل آباد ہیں اس گاؤں میں سولوی صدی میں تعمیر کیا گیا ایک چھوٹا سا مندر ہے جسے رام مندر یا رام کند مندر کہا جاتا ہے جو رام کے لیے وقت ہے رام کند کا یہ مندر ایک ہندو مندر ہے جس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ سو اسی میں ایک ہندو کمانڈر راجہ مانگ سنگھ کی مالی امداد سے تعمیر کیا گیا تھا یہ مندر ایک چھوٹا مربع کمرہ ہے جس میں مہرام والے تاک ہندو دیوتاؤں کے مجسموں کے رکھنے کے لیے بنائے گئے موسیقی موسیقی دوستو پرانے زمانے میں رام کند ہندووں کے اہم مندروں میں سے ایک ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اسے بھگوان رام کی یاد میں بنایا گیا تھا جو ہندووں کے عقائد کے مطابق چودہ سال کی جلاوطنی کے دوران اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں رہا تھا اٹھارہ سو تریانوے یعنی ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی تری کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہر سال رام کند نامی جگہ کے قریب ایک طالع پر ان کی یاد میں میلہ لگایا جاتا تھا کہ رام اور اس کے خاندان نے ایک بار اسے پانی پیا ہر سال برساک کے مہینے میں کوئی آٹھ ہزار کے لگ بگ یادری یہاں آتے تھے چونکہ یہ تقسیم سے پہلے کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا اس لیے مختلف علاقوں سے ہندو اپنی مذہبی قربانیاں اور فرائس ادا کرنے کے لیے دور درا سے یہاں آتے تقسیم کے دوران جب ہندو ہندوستان ہجرت کر گئے تو وہ بھٹوں کو ان محرابوں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور مندر کو شسل گئے دوستو رام کنٹ مندر کی یہ امارت پربی یعنی اس کے شکل کی ہے اور پتھر اور مٹی یعنی چونے کی تعمیر سے بنایا گیا آٹھ کا ایک نمونا ہے مندر کے باہر زمین کی تزہین میں سہن، درخت، مسلوعی طالع یا پانی زخیرہ کرنے کے ٹینک برگلہ پہاڑوں کے پسے منظر والی سیڑھیاں اور ان سے تازہ ندیاں بہتی تھی مزید کہا جاتا ہے کہ مندر جہاں آلہ طبقے کے ہندو پر ساتھ لیتے تھے اب دیس پردیس ریسٹورنٹ یہاں آنے والے سیہوں کے کھانے کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے پاکستان کی ازادی سے پہلے سیدپور ہندووں اور سکھوں کی اکثریت کا گاؤں تھا اور اس علاقے کے چشموں کو مقدس سمجھا جاتا تھا کالاب ہندو برادری کی رسومات کے لیے استعمال ہوتے تھے اور مندر کے ساتھ ہی تعمیر کیا جاتے تھے مندر کے بلکل سامنے اس جگہ پر پنچ تیرت یعنی پانچ یاتری مقامات تھے جن کے نام کچھ ایسے ہیں رام کنڈ، سیتا کنڈ، ہنومان کنڈ، لچمن کنڈ اور پانچوہ اور آخری سورج کنڈ موجود تھے ان طالابوں میں رام کنڈ اور سیتا کنڈ باقی طالابوں کی نسبت زیادہ مقدس سمجھ جاتے تھے ان طالابوں کے اثار اب موجود نہیں ہیں موسیقی